دوستو اولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست عزر خان دوستو آج پھر ایک بار آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوں کیرل کا ایک بہتی خوبصورت بلاغ یہ بلاغ دوستو بہتی خوبصورت ہونے والا ہے اور جس علاقے کی آج آپ کو سیر کراؤں گا وہ بہتی خوبصورت علاقہ ہے اور کیرل کے مسلمانوں نے دوستو یہاں پر ایک عظیم و شان جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے وہ کارنامہ آج آپ کو دکھاؤں گا اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا چلیے شروع کرتا ہوں اپنے اس بلاغ کو کیرل کے مسلمانوں نے کیرل کے کوزی کوڑ کے پاس ایک اسلامی سٹی بسائی ہے یہ تو پوری سٹی ہی بہت خوبصورت ہے پر اس کے اندر موجود مسجد کے کہنے ہی کیا وائٹ اور گولڈن کلر کی اس خوبصورت مسجد میں آدھنک ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے مسجد کو سکوئر شیپ میں بنایا گیا ہے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے بیچ میں ایک بڑا سا گمبد اور ہر طرف تین تین چھوٹے چھوٹے گمبد یعنی کہ کل بارہ چھوٹے گمبد بنائے گئے ہیں مسجد کے اندر قرآن کی آیتیں لکھے ہوئے ٹائل لگائے گئے ہیں اندر سے مسجد کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیکو ریٹ کیا گیا ہے مسجد موڈرن ٹیکنولوجی سے لیس ہے یہ مسجد سعودی عرب یا یو اے کی مسجد جیسی دکھائی دیتی ہے اس کا رائل لوگ جو ہے دوستوں لوگوں کو دیکھ کر لوگ اس میں اچمبے میں پڑ جاتے ہیں کیرل کے ہرے بھرے سمدری کنارے پر بنی یہ مسجد کسی عجوبے سے کم نہیں ہے کیرل کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی اس نالج سٹی کا نام مرکز نالج سٹی ہے مرکز نالج سٹی ایک نجی منصوبہ بند شہر ہے جو بھارت کی ریاست کیرل کے کوزی کھوڑ کے قریب بنایا گیا ہے یہ ایک سو پچیس ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اس نالج سٹی کا سنگ بنیاد تاج العلمہ عبد الرحمن البخاری نے چوبیس دسمبر دوہزار بارہ کو رکھا تھا شیخ ابو بکر احمد اس کے چیرمین ہیں اور عبد الحکیم ازہری اس کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور دوستوں اس کی جو شروعات ہے اس کا جو افتتہ ہے آٹھ اکٹوبر دوہزار بائیس عید ملاد النبی کے دن کیا گیا تھا اور دوستوں اسی سٹی کے اندر بہتی خوبصورت خوبصورت چیزیں موجود ہیں اور اسی سٹی کے اندر موجود ہے جمیو الفتوح دا انڈین گرانڈ مسجد اور دوستوں اس کے علاوہ اس مسجد کے اندر بہتی چیزیں موجود ہیں بہت سے چیزیں موجود ہیں ان کی ایک لمبی فیرست ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں نمبر ایک پر ہے اسکول آف بیجنس مینجمنٹ نمبر دو پر ہے مرکز انٹرنیشنل اسکول نمبر تین پر ہے دیجٹل بریج انٹرنیشنل نمبر چار پر ہے الیف گلوبل اسکول نمبر پانچ پر ہے عوانڈ انسٹیٹوٹ مینجمنٹ ایڈوکیشن اور ریسرچ نمبر چھ پر ہے ہل سنائی سینٹر آف ایکسیلینس نمبر سات پر ہے ہل سنائی فینیشنگ سکول نمبر آٹھ پر ہے برد انسٹیٹوٹ آف ریسرچ آف ریسرچ آف ایڈوانس سٹیڈیز نمبر نو پر ہے مالا بہر آف ایسلامی ہیریٹیج میوزیم نمبر دس پر ہے لائیبریری آنڈ ریسرچ کلب آنڈ پبلیکیشن نمبر گیارہ پر ہے مرکز یونانی میڈیکل کالیج نمبر بارہ پر ہے مرکز لا کالیج نمبر تیرہ پر ہے فائیو سٹار ویلنس سینٹر نمبر چودہ پر ہے ایزن ہوتل نمبر پندرہ پر ہے ایم ٹاور نمبر سولہ پر ہے والنسیا گیلیریہ ایکزیویشن سینٹر نمبر سترہ پر ہے محراس ہسپٹل اور دوستوں اس کے علاوہ بھی کئی اور شعبوں پر یہاں پر کام چل رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کیرل کے مسلمانوں کو اپنے منصوبوں میں کامیابی عطا فرمائے اللہ پورے ہندوستان میں اس طرح کے نولیج سینٹر بنانے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے بھارت میں اسلام کے لیے سازگار محول عطا فرمائے مسلمانوں کو دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستوں اسی کے ساتھ ہی اپنے اس ویلاغ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویلاغ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا ویلاغ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے ویلاغ میں آپ سے خیر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی